ہلو فرنڈز والکوم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکور مہندرتا پچیس جنوری کو ایک فلم آتی ہے جس کا نام تھا پٹھان ایک ہزار پچاس کروڑ سے اوپر کا اس نے بزنس کرا اور بھائی سب پوری دنیا میں واوائی لوٹی میں کہوں گا کیونکہ کوئی بھی سٹار چار سال بعد آتا ہے بڑی بڑی فلم فلوب دینے کے بعد تو اس کے اوپر بہت رسک رہتا ہے کیا آڈینس دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی اور وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل رہے تھے رومانٹک ایرا سے نکل رہے تھے اور ایکشن افطار میں آ رہے تھے پر ہوا کیا پبلک آئی پبلک نے پسند کیا ایک ہزار پچاس کروڑ سے اوپر کا بزنس کیا اور فوٹ فال کتنا آیا فوٹ فال آیا آل موس تین کروڑ بیس یا تین کروڑ تیس لاکھ کے آس پاس اتنا زبردرس فوٹ فال لے کر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ ٹکٹ پرائز زیادہ ہوتے ہیں اتنے لوگ گھر سے نکل رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے تو لوگوں کو فلم پسند آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے پہلی فلم سے انہوں نے فوٹ فال دیا تین کروڑ بیس کے آس پاس اب آتی ہے جوان آج جب پوسٹر آئے گا تو ہزار کروڑ میں یہ انٹر کر جائے گی اب ہزار کروڑ میں انٹر کرے گی اس فلم کا فوٹ فال تین کروڑ ہو چکا ہے تین کروڑ ہو چکا ہے اور بھائی صاحب امید جتائی جا رہی ہے کہ یہ جب فلم اپنے لائف ٹیم کلیکشن کی اور بڑے گی ساؤت اور انڈیا کا ملا کر کم سے کم تین کروڑ ساٹھ کے آس پاس اس کا فوٹ فال جا سکتا ہے تین کروڑ ساٹھ کے آس پاس اس کا فوٹ فال جا سکتا ہے دیٹ منز کیا ہے کہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں نے ٹکٹ خریدی ہے اور وہ ٹکٹ خریدنے کے بعد سنیما گھر میں گئے ہیں تو چھے اور تین چھے ساٹھ چھے اسی چھے کروڑ اسی لاکھ لوگوں کا فوٹ فال دے چکا ہے شارو خان ماتر دو فلم سے ایک سال کے اندر اندر اور دو ہزار کروڑ باکس آفیس کا بھی نمبر دے چکا ہے باکس آفیس کے اوپر تو اپنے آپ میں ہی ریکارڈ ہے اب سب سے بڑی فلم آ رہی ہے شارو خان کی جس کا نام ہے بھائی سب ڈنکی 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 جو سب کی کھالی کر دے گی پانی کی ڈنکی کیونکہ وہ فلم ہی اپنے آپ میں ایسا کانٹنٹ ہے کہ بھائی سب کچھ چھوڑ کر لوگ فلم دیکھنے جائیں گے اب اس فلم کی خاصت پتہ کیا ہونے والی ہے میں نے پہلے ہی بولا ہے پھر بولوں گا اور جب جب موقع ملے گا بار بار انیک بار بولوں گا کہ بھائی اس فلم کا ڈریکٹر اس فلم کا رائٹر اور اس فلم کی سٹار کاس سب سے زبردست ہونے والی ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑا انسان بھی اس فلم کو دیکھنے جائے گا اور جو بھی جائے گا اس کو نراشہ ہاتھ نہیں لگنے والی ہے تو کیسے بھی کر کے پانس سو کروڑ ہندی سے وہ بھی فلم لے کر آئے گی اگر پانس سو کروڑ ہندی سے لے کر آتی ہے تو مان لو تین ساڑے تین کروڑ کا فٹفال اس فلم کا بھی آنے والا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شاروک خان ایک سال کے اندر اندر دس کروڑ لوگوں کو سنیما گھر بھیج دیں گے اپنی فلم دیکھنے کے لیے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ایک سٹار کے لیے دس کروڑ لوگ جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے تو یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ وہ سب سے بڑے سوپر سٹار ہیں میگا سٹار ہیں اور صحیح میں ان کے بعد کوئی نہ سٹار آیا ہے اور آنے والے وقت کا کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں پر ابھی ایز آف ناؤ سب سے بڑے بڑے سوپر سٹار ہے وہ ہمارے انڈین سنیما انڈسٹری کے اس ویڈیو میں اتنا ہی کچھ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مجھ جانا لائک شیئر کرنا آپ کا حق بنتا ہے باقی ویڈیو میں اتنا ہی تھنکس فور واشنگ